اوکے دوستو انڈر ارینہ میں ایک بار سے پھر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے کوڈڈولر کے نئے اپڈیٹ کے بارے میں جی دوستو کوڈڈولر کا یہ پریڈ فارم پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے اس کا جتنا بھی لے آؤٹ تھا پورا چینج ہو چکا اور بہت سارے نیو نیو کمپوننٹ کو اس میں انٹروڈیوز کیا گیا ہے تو بنے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک کیونکہ آج ہم اس کو سب سے پہلے آپ کو دکھانے کے کوشش کریں گے کیا کہ آپ کو فیچر سے یہاں پہ دیکھنے کو نیا مل جانے والا ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں اس ویڈیو کو اوکے دوستو تو ہم آ چکے یہاں پہ گوگل پہ یہاں پہ ہم سرچ کریں گے کوڈولر کی ویب سائٹ کو اور یہ جو اپڈیٹ دیا گیا ہے اس کا ایگل نام دیا گیا ہے تو سمپلی جب اس کے ہوم پیج پہ جائیں گے اور اس کو انٹر کریں گے اس میں کریئٹ اپس اور آپ کو یہاں پہ اگر فرس ٹائم آپ وزیٹ کریں گے کوڈولر کو فرس ٹائم یوز کریں گے تو اسی کارڈنگ میں بتا رہا ہوں تو یہاں پہ چونکہ میرا نیو ایکاؤنٹ رہے گا اس حساب سے یہاں پہ آپ کو سائن اپ کا بھی ایک اپسن دیتا ہے تو ہمیں یہاں سے سائن اپ کر لیتا ہوں کچھ سائن اپ کر رہتے ہیں جب فرس ٹائم آئیں گے تو آپ کی کچھ وینڈو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے دکھتی ہے اگر اس میں اپ رہتا ہے تو کچھ دوسرے طریقے سے دکھتی ہے تو میں نیو کے حساب سے بنا رہا ہوں جو لوگ فرس ٹائم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جو ٹرائ کر رہے ہیں اس طرح کی اپلیکیشن بنانے کی ان کی بھی کچھ ہلپ ہو جائے تو ہمارے اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز انڈرویڈ اپلیکیشن انڈرویڈ گیم سے لیٹیوز ملتی رہتی ہیں اور ملنے والی ہیں فیوچر میں تو اس طرح کی ویڈیوز سے اپڈیٹ ہونے کے لیے مجھے آپ کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بڈن ضرور پیس کریے گا اور اگر کوئی سجیسن یا کوششن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا تو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس کوڈلر کے فرسٹ لکنگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو پروڈیکٹر نیچے ہے اور جو فرسٹ آپ ٹائم آپ کریٹ کریں گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے اسکرین اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو دینا ہے پیکیج نیم یا جو اپنے اپلیکیشن کا نیم دینا ہے سمپلی ہمیں ٹیسٹ دیکھ کے اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ اور فیچر سے دیکھنے کو مل جائے جو پہلے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے تھے تو یہاں سے آپ تھیمز چوز کر سکتے ہیں ڈارک تھیم لائٹ تھیم اگر ڈارک تھیمز کی یوز کریں گے تو آپ کے کوڈنگ کے ٹائم یہ دارک ہو جائے گی اگر نائٹ میں آپ کام کرتے ہیں اپلیکیشن کا تو یہ آپ کا اچھا رہے گا آپ کی سکرین کو پروٹیکٹ کرے گا آپ کی آئی کو پروٹیکٹ کرے گا یہاں پہ کچھ اپی آئی لیولز دیا گیا اس کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح پیکیج نیم دیا گیا پیکیج نیم اس کو بعد میں یہ سب چینج کر سکتے ہیں تو یہ کوڈلر کی طرف سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھی پہل کی گئی بہت ہی اچھی اس کی لی آؤٹ جو ہے چینج کیا گیا ہے اور ڈیزائنگ آپ کو اچھی دیکھ رہی ہے اور اس کا جو بھی انیمیشن آپ کو اچھا لگے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیمشن پہ کلک کر کے آپ اس کے نوٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ نوٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو لک سب سے پہلے دیا گا کہ نیو لک آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ اس کے جو بھی لی آؤٹ ہے اس سب کے بارے میں دیا گیا کہ یہاں پہ آپ کو نیو لک دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ میں دیا گیا بارہ نیو کمپوننٹ 12 new component آپ کو introduce کیا گیا ہے یہاں پہ add colonie اور بھی بہت سارے features دیئے گئے ہیں تو اگر سب کے بارے میں بات کرنا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم اس کی بعد میں ویڈیو بنائیں گے سب سے پہلے جو خاص خاص اس میں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ next and next ticker کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا features آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ new ملنے والا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ new method دیا گیا ہے کیسے آپ اس کو control کر سکتے ہیں ui دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں سے release note دیا گیا ہے اس release note پہ clicker کے سارے details کو آپ یہاں پہ watch کر سکتے ہیں تو اس کا link بھی میں ویڈیو کے description دے دوں گا وہاں پہ click کر کے آپ direct اس release note کو پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کیا کیا آپ کو new notes کیا کہ new component اور new features آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ new ads commission کے بارے میں دیا گیا ہے جو major یہاں پہ changes دیا گیا ہے اس کو اوپر دیا گیا ہے اس سے related اور نیچے دیا گیا ہے جو تھوڑا minor changes کیا گیا ہے اس کو نیچے دیا گیا ہے تو یہاں سے ویڈیو کے بارے میں دیا گیا ہے کہ upload files اس میں کر سکتے ہیں اسی طرح export and import جو option دیا گیا ہے اس کو بھی major changes ہے یہاں پہ اوپر دیا گیا ہے اس کو بارے میں اگر بات کرنا تو بہت زیادہ یہاں پہ major changes دیا گیا ہے اور نیچے بھی 12 components کے بارے میں دیا گیا ہے ان کا کہاں کہاں پہ use ہے اور کہاں پہ اس component کو پائیں گے تو ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اس کے layout کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے جو changes کیا گیا ہے website کے بارے میں تو وہاں پہ آپ کو کیا کیا دیکھنا کو ملے گا فیلحال ہم اس کی جو link ہے اس کا description دے دیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ کیا کیا changes ہے تو چلتے ہیں ہم اپنے اس website پہ تو یہاں پہ ہمارا جو create کیے تھے یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے editing window پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پورا layout change ہو چکا ہے اور بہت clear UI design کی گئی ہے اوپر یہاں پہ first جو button ملتی ہے project یہاں پہ سارے project مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ کا application name ہے اور سب سے خاص بات کیا آپ اس کو change ہی کر سکتے ہیں name کو پہلے آپ change نہیں یہاں سے کر سکتے تھے یہاں پہ آپ کا changing option دیا گیا ہے یہ بھی اس کے new update میں ہے ساتھ میں اس کو بھی بتاتے چلتے ہیں جو نارمال لوگ اس کو ہم بتا دیں گے بعد میں آپ اس کا نوٹ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ کیا کیا چینجز ہوگا ہے تو یہاں پہ آپ سارے option ویسے ہی ملیں گے test me یہاں پہ آپ کو ویسے ہی ملے گا export میں آپ کو کچھ دوسری طریقے سے ویسے ہی ہے سب کچھ اوپر کا option اس کے بعد یہاں پہ اس کا layout ہے تھوڑا سا چینجز کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس میں new 12 component کے بارے میں دیا گیا کہ آپ کا new update کیا گیا ہے new 12 component دیا گیا ہے تو ان سب کے بارے میں آپ release note میں دیکھ لیجئے گا یہاں پہ جو اس کی ui design کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اگر full skin پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو full skin پہ اس طرح کر سکتے ہیں اور اچھی طرح آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ الگ الگ اس کو sort کیا گیا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک component جو ہے اسی carding وہاں پہ sort کر کے رکھا گیا ہے اس حساب سے آپ اس کو find out کر سکتے ہیں جیسے layout میں دیا گیا ہے اگر آپ tab کریں گے تو یہاں پہ اس کو list view کریں گے تو یہاں پہ list view کا component دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں سے بہت ہی اچھی designing میں اس کو کیا گیا ہے بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے codeler کی طرف سے تھوڑا easy رہے گا coding کرنے کی time اور اس طرح کے development کرنے کی time application کو تو یہاں سے find out کرنے میں بھی آسانی رہے گی اگر آپ کچھ اس طرح ایک طرح کا component find out کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے اس کو find out کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اگر دوسرے update کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ تھا کہ کچھ اس طرح invisible component کو آپ hide unhide کر سکتے تھے تو یہاں پہ اس کو اوپر کر دیا گیا اور سب سے خاص بات یہاں پہ آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کا layout یہاں پہ کچھ الگ الگ pre-set دیئے گئے ہیں جیسے یہاں پہ tab mode دیا گیا ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں microsoft surface کا دیا گیا ہے microsoft surface 3 کے carding اگر کچھ application design کرنا چاہتے ہیں کہ اس پہ run کریں تو یہاں پہ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ pre-set دیئے گئے ہیں الگ الگ موبائل اور tablet کے carding آپ اس حساب سے اپنے application کو designing کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا update ہے اور بہت useful update رہے گا i think کہ بہت اچھا update ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ الگ الگ یہاں پہ galaxy note 5 دیا گیا ہے تو اس حساب سے یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کا layout اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہے کس طرح کا دیکھے گا جو header bar ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا دیکھنے والا ہے کس میں کس طرح کا اس کا look آئے گا تو یہاں سے آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کو الگ الگ changes یہاں پہ دیا گیا ہے اس کو changes کو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیا کیا changes ہوا ہے بہت clear UI designing کی گئی ہے اگر کسی بھی component کو آپ touch کرتے ہیں یا کسی بھی function کو آپ touch کرتے ہیں تو اس کے carding یہاں پہ بہت clear ہے تو پہلے کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا UI تھوڑا سا clear نہیں تھی تو ایک ہی دفعہ click کرنے کے بارے دو دفعہ click ہو جاتا تھا اور کچھ function کو پانے کے لئے تھوڑا سا زیادہ scroll کرنا پڑتا تھا اب کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا clear کر دیا گیا ہے اس کی designing کو اچھی کر دی گئی ہے تو اس کو find out کرنے میں تھوڑا آسانی ہو گئی ہے اسی طرح اگر اوپر آپ بات کرتے ہیں دوسرے type کی یہاں پہ assets دیا گیا ہے تو assets میں آپ کا look کچھ اس طرح سے دیکھنے کے ملنے والا ہے اس پہ simply click کریں گے تو آپ اس کا preview تھوڑا speed میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کیا تھا بہت دیر میں اس کا look آتا تھا جو اس کا thumbnails تھا یا جو بھی اس کا preview تھا اسی طرح اگر اس کے blocks کی بات کیجئے block window کی جہاں پہ ہم coding کرتے ہیں تو blocks میں جب جائیے گا تو اس کا look بھی یہاں پہ آپ کو بہت ہی clear ملنے والا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسی ڈیزائننگ بہت اچھی کر دی گئی ہے الگ الگ اس کو category invert دیا گیا ہے پہلے بھی تھا لیکن اس کے ساتھ آپ اس میں کچھ symbols بھی دے دیا گیا ہے تاکہ تھوڑا سا easily آپ کو سمجھ میں آ جائے find out کرنے میں تھوڑا آسانی رہے تو اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر components کیسے کیسے مطلب اس کا symbols دیا گیا ہے تھوڑا سا speed آپ کے بڑھ سکتی ہے control دیا گیا ہے logic دیا گیا ہے math دیا گیا ہے تو کچھ اس کے ساتھ میں اس کے symbols دے دیا گیا ہیں تاکہ تھوڑا سا آسانی رہے اسی طرح designer میں اگر بات کرتے ہیں ادھر آپ چاہیں تو screen add کر سکتے ہیں اور اگر کوئی screen کو آپ کو delete کرنا رہے گا remove کرنا رہے گا یا کوئی application آپ کو remove کرنا رہے گا تو اس کو آپ کو دینا ہوگا اس کا name type کرنے کے بعد ہی آپ اس کو remove کر سکتے ہیں تو اس کے new features میں اس کو جوڑا جائے گا اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساری screen پہ ہم باری باری جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو invisible component اس کو hide اور unhide یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کسی بھی component پہ جب click کریں گے تو اس سے guarding جو بھی اس کی properties رہے گی وہاں پہ آپ کو properties تھوڑا سا یہاں پہ clear کر دی گئی ہے properties میں کچھ symbols دے دیئے گئے ہیں کچھ اس کے signs دے گئے ہیں وہ آپ آسانی سے find out کر سکتے ہیں کہیں پہ آپ کا image ہے تو اس کا دوسری طریقے سے اس کا sign کیا گیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو find out کر سکیں تو بات کر لیتے ہیں export کرنے کی تو جب آپ کوئی بھی application کو جب complete کرنے کے بعد export کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے اس کی screen دیکھنے کو مل جائے گی اسی طرح بات کرتے ہیں اس کی کچھ properties کے بارے میں تو جیسے ہی آپ کسی بھی component کو choose کریں گے آپ کے right side میں اس کی properties کا باہر کھل جاتا ہے تو یہاں پہ بزے ساتھ میں hide اور width کو بہت ہی clear دیا گیا کہ fill parent میں آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھے گا اور automatic میں کچھ آپ کا اس طرح دیکھنے والا ہے تو اس میں کچھ آپ کو advanced properties بھی دیکھنے کو مل جائے گی جب آپ اس کی screen 1 پہ رہیں گے جو first time آپ properties change کیے تھے جیسے اس کا package name اور یہ سب رہتا ہے تو آپ کو یہ advanced properties میں دیکھنے کو مل جائے گا تو اگر وہاں پہ نہیں change کیے تو آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں high quality images پہ ٹک لگائے تو کچھ اس طرح سے آپ کی properties دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ آپ کا api level اور یہ سب دیا گیا ہے hdk دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ hdk بڑھا کے ملنے والا ہے اگر آپ کو اس کے release note میں جائیں گے تو آپ کو یہ سب دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اپی image آپ change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے change کر سکتے ہیں اور کوئی دوسری upload کرنا چاہے یا delete کرنا چاہے تو یہاں سے changes آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ سب اس کے advanced features میں دیا گیا تھا تو اگر بات کرتے ہیں اس کے release note کے بارے میں تو آپ کو اسی طرح اگر یہاں پہ آپ کے new component کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ release note میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ jotion file کا دیا گیا ہے جہاں سے آپ useful work کر سکتے ہیں آپ کے api کے ساتھ کسی بھی اسی طرح اگر بات کریں تو آپ یہاں پہ key guard manager بھی مل جا رہا ہے new component میں اسی طرح آپ کے dynamic card view بھی new component میں آپ کا update کیا گیا ہے اسی طرح یہاں پہ dynamic image کے بارے میں بھی آپ کا new component دیکھنے کو مل جائے گا اسی طرح dynamic space بھار بھی دیا گیا ہے یہ سب non visible میں آپ کا آر رہا ہے اسی طرح new component ایک بات کیا ہے تو google play games کے بارے میں component دیا گیا ہے آپ اس کا بھی use کر سکتے ہیں اسی طرح آپ cordial donation کا دے سکتے ہیں tap دیا گیا ہے اسی طرح آپ کے add colony industrial add کے بارے میں دیا گیا ہے اسی طرح app login کا دیا گیا ہے تو یہاں پہ add کے rewarded app آپ کا facebook کا دیکھنے کو مل جائے گا اسی طرح app star کا industrial add دیکھنے کو مل جائے گا اسی طرح in app update بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا جو کی minimum api 21 android لگنا لازمی ہے تب اس کے بعد آپ اس کو پاسکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ component ہے جو move کر دیا گیا ہے یہاں پہ جو move کیا گیا push notification تھا component تھا جو کی social category تھا تو یہ think it was time to move it away from experimental اسی طرح move کر دیا گیا ہے sale کو list view کو list view image and text کو chat view کو web viewer button navigation side menu تو یہ سب آپ کو release note میں دیکھنے کو مل جائے گا تو جائیے release note میں وہاں سے آپ جا کے اس طرح کے پورے note کو آپ پڑ سکتے ہیں تو iHub کی tutorial آپ کو پسند آئے گا پسند آئے گا لائک کا بٹن ضرور پس کریں گا اس طرح کی ویڈیو سے اپڈیٹ آئے گا میں چلال جوڑی آئے ملتے ہیں نیچے ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیئے یاد دھتھیں گے watching take care bye bye دوسری رہیو میں